ہلو دوستو آپ کے اپنے اس پی اے کلاسیج ون میں ہاردک سواگت ہے آپ دیکھ رہے ہیں ہماری چینل کو آج ہم جمینی پیمانہ کے بارے میں بتا رہے ہیں جو جمینی پیمانہ اپنے ہاں لاغو ہے دیکھیں جمینی جمین ماپ کے پیمانہ ہم نے لکھا ہوا ہے ایک انچ برابر دو دسملو پانچ سینٹی میٹر ہوتا ہے اور ایک فٹ برابر بارہ انچ ہوتی ہے جب بارہ انچ ہوتی ہے دوستو اور ایک انچ میں دو دسملو چار پانچ سینٹی میٹر ہوتا ہے تو گوڑے بارہ کر دیں گے تیس دسملو چار آٹھ سینٹی میٹر کی ایک فٹ ہوتی ہے جو تیس دسملو چار آٹھ سینٹی میٹر ہوتا ہے تین فٹ کا ایک گج ہوتا ہے ایک گج برابر تین فٹ ہوتا ہے اور تین فٹ ہوتا ہے یا ایک کعان میں دسملو چار چار سینٹی میٹر ہوتا ہے یا پورا میٹر نہیں ہوتا دسملو نو ایک میٹر ہوتا ہے تین گج جو نہ پا جاتا ہوا تین فٹ کا ہوتا ہے ایک میٹر کا پیمانہ یہاں لکھا ہوا ہے ایک میٹر برابر سو سینٹی میٹر یا وانتالیس دسملو تین انچ ہوتا ہے یا تین دسملو تین فٹ ہوتا ہے تین دسملو تین فٹ یا وانتالیس انچ برابر ہوتا ہے آگے دیکھیں پھر ایک میٹر برابر تین دسملو تین فٹ تو تین دسملو تین فٹ بٹا تین ہے ایک دسملو ایک گج یعنی ایک میٹر میں ایک دسملوں ایک گج ہو جائے گا تین دسملوں تین فٹ ہوگی اور انتالیس دسملوں تین انچ ہوگا دیکھئے آگے کیا ہے اب دیکھئے یہاں یہاں دیا ہوا ایک گج برابر ایک یارڈ گج اور یارڈ برابر ہوتا ہے تو جب ایک گج برابر ایک یارڈ ہے اور ایک گج برابر جیرو دسملوں نو ایک میٹر ہوتا تو ایک یارڈ برابر بھی جیرو دسملوں نو ایک میٹر ہوگا یا ان میں دو دس ملو نو آٹھ فٹ یا تین فٹ لگ بھگ ہو جاتا ہے ایک گج تین فٹ کا ہوتا ہے اب دیکھیں جو اپنے ہاں لٹھا چلتا ہے بھی سیز کر کے آجمگڑ مہو جون پر گاجی پر بلیہ میں چلتا ہے وہاں ایک لٹھا برابر 89 دس ملو دو انچ ہوتا ہے یعنی 6 پھٹ 7 انچ کا ایک لٹھا ہوتا 89 دس ملو دو انچ ہوتا ہے اور دس لٹے کی ایک جریب ہوتی ہے اپنے ہاں جو ایک لٹھا ہوتا ہے 89 دس ملو دو انچ کا ہوتا ہے دس لٹے کی ایک جریب ہوتی ہے اور جریب کا پیمانہ دیکھیں کیا ہوتا ہے اب دیکھیں یہاں ایک جریب برابر دس لٹھا ہوتا ہے اور ایک جریب برابر دس لٹھا ہوتا ہے ایک لٹھا برابر 89 دس ملو دو انچ ہوتی ہے 89 اب یہاں 89 دس ملو دو گڑے دس کر دیں گے تو ایک جریب میں سات سو بانبے انچ ہوتا ہے اب سات سو بانبے انچ کی ایک جریب ہماری ہوتی ہے جو دس لٹا کی ہوتی ہے ایک جریب برابر سات سو بانبے انچ ہوتا ہے ایک جریب برابر سات سو بانبے انچ ہوتا ہے اور بارہ انچ کا ایک پھٹ ہوتا ہے تو سات سو بانبے میں بارہ سے بھاگ دے دیں گے چھانچٹ پھٹ آ جائے گا اب ہماری جریب کتنی لمبی ہو گئی اب آپ جان سکتے ہیں چانچٹ پٹ لمبی ہماری جریب ہوتی ہے تو جب چانچٹ پٹ لمبی ہماری جریب ہوتی ہے تو ایک جریب برابر چانچٹ پٹ یہاں لکھا ہوا ہے تو ایک لٹھا برابر چھے دسمالو چھے فٹ ہوگا ایک لٹھا برابر چھے دسمالو چھے فٹ ہوگا تو یہاں ایک لٹھا چھے دسمالو چھے فٹ کا ہے تو دس لٹھے کے ایک جریب ہوتی ہے تو وہ چانچٹ پٹ کی ہو گئی ایک جریب کے لئے یہاں لکھا ہوا چھاں چھٹ پیٹ اور ایک ائر ائر کتنے کا ہوتا جو اپنے ہاں خطونی میں چلتا ہے ایک ائر برابر دو دسملوں چار سات کڑی ہوتا ہے دو دسملوں چار سات کڑی لگ بگ دھائی کڑی مان کے چلتے ہیں ایک جریب میں سو کڑی ہوتا ہے تو ایک کڑی میں سات دسملوں نو دو انچ ہوتا ہے ہم نے اوپر بھی بتایا ہے جب ایک جریب میں سو کڑی ہوتا ہے اور ایک جری میں سو کڑی ہوتا ہے سات سو بانوے انچ ہوتا ہے تو ایک کڑی میں سات دس ملو نو دو انچ ہوگا سات دس ملو دو سات دس ملو نو دو انچ میں بارہ سے اگر بھاگ دیں گے فٹ میں بدل جائے گا اب ہماری جو ایک چھوٹی والی کڑی ہوتی ہے جیسے جو جنجیر ہے جنجیر میں جو کڑی ہوتی ہے تو وہ کڑی ہماری دس ملو چھے چھے فٹ کی ہوتی ہے پورا چھے دس ملو چھے فٹ کی ہوتی ہے تو وہ جنجیر جو چھوٹی والی ہوتی وہ دس ملو چھے چھے یعنی چھے انچ چھے انچ کی ہوتی ہے چھے دس ملو چھے انچ کی ہوتی ہے تو جو ہماری انچ ہے انچ میں دس ملو چھے چھے پھٹ ہو گیا اور انچ میں اگر بدلیں گے تو اس میں بارہ سے بھاگ دے دیں گے تو سات انچ کے لگ بھگائے گا ایک جریب برابر سو کڑی تو ایک کڑی برابر سات دس ملو نو دو انچ ہوتا ہے یعنی دس ملو چھے چھے پھٹ ہوتا ہے تو سو گوڑے دس ملو چھے چھے پھٹ برابر چھانچٹھ پھٹ ہو جائے گا یہ چھانچٹھ پھٹ کا پیمانہ لگ بھگ جیدہ تر یوپی کے حصے میں چلتا ہے اب دیکھئے ہمارا ہیکٹیئر کتنا بڑا ہوتا ہے ایک ہٹیئر برابر سو ایک ہزار ائر ہوتا ہے ہم نے بتایا ایک ائر برابر دو دس ملو چار سات کڑی ہوتا جو اوپر لکھا گیا ہے ایک ائر برابر ایک ائر برابر دو دس ملو چار سات کڑی ہے تو ایک ہٹیئر برابر ایک ہزار ائر ہے ایک ائر برابر دو دس ملو چار سات کڑی تو دو دس ملو چار سات گوڑے ایک ہزار کر دیں گے ایک ہٹیئر میں ایک ہزار ائر گوڑے دو دس ملو چار سات کڑی ہو جائے گا تو یہ چوبیس سو ستر کڑی ہو جاتا ہے ہمارا ہٹیئر کتنا بڑا ہے چوبیس سو ستر کڑی کا ہوتا ہے جو یہاں دیا ہوا ہے جب ہیکٹیئر میں ہم نہ پیں گے تو کوئی بھی ہمیں کڑی جو لمبائی گڑے چوڑائی برابر چوبیس سو ستر کڑی ہونی چاہیے اب دیکھئے یہاں پر ہم نے لکھا ایک ہیکٹیئر برابر چوبیس سو ستر کڑی اب ہمارے پاس گونیاں اسی سکل میں ہوتی ہے اگلی بیڈیو میں ہم گونیاں کو پورا بتا دے رہے ہیں گونیاں میں دیکھئے یہاں سے یہاں تک ایک کھانا یہاں سے یہاں تک بڑا کھانا بنا ہوتا ہے اس بڑے کھانے میں چھوٹے چھوٹے پانچ ہوتے ہیں ایک دو تین چار پانچ یہ پانچ چین دکھائی دے رہے ہیں تو بڑا کھانا دس لٹھے کا ہوتا ہے تو ایک کھانا ہمارا کتنا ہو جائے گا دو لٹھے کا اس میں پرتیک کھانا دو دو لٹھے کے ہیں تو پانچ کھانا ہے پانچ دونی دس لٹھے کا ہوگا اب آپ اپنے کھیت کی پیمائز کر سکتے ہیں ان جو کھانے بنے ہوئے ہیں گونیا میں یہ جو بڑے کھانے ہیں یہاں تک ایک جریب کی دوری ہوتی ہے پھر یہاں سے یہاں تک دوسرے تک ایک جریب کی دوری تیسرے تک ایک جریب کی دوری چوتھے تک ایک جریب کی دوری اسی طریقے سے یہ دوری ہوتی ہے اور ہمارے یہاں جو بسہ ہوتا ہے بسوہ ہمارے یہاں کا جو بسوہ ہوتا ہے اس بسوہ کے بارے میں آپ جان جائیے بسوہ ہمارے ہاں کا اٹھائیس کڑی کا ہوتا ہے اٹھائیس کڑی کا بستہ پورا ہوتا ہے اب اس کا اٹھائیس کڑی آنا چاہیے چاہے سات لٹھا لمبا ہو چال لٹھا چوڑا ہو تو لمبائی گوڑے چوڑائی برابر چھتر پھل بسوہ اتنے اٹھائیس سکوائر کڑی کا ہوتا ہے اٹھائیس ورگ کڑی کا ایک بسوہ ہوتا ہے اٹھائیس ورگ کڑی کا ہمارا کیا ہوتا ہے ایک بسوہ ہوتا ہے اور بیس بسوہ جو ہمارے ہاں بسوہ چلتا ہے بیس بسوہ کا ایک بیگہ ہوتا ہے تو یہاں اٹھائیس گوڑے بیس برابر پانسو ساٹھ کڑی کا بیگہ ہوتا ہے ہمارے ہاں جو بیگہ ہوتا ہے کتنے کھوتا ہے پانسو ساٹھ کڑی کا بیگہ ہوتا ہے تو پانسو ساٹھ کڑی کا بیگہ ہوتا ہے اٹھائیس بسوہ کا بھی 28 کڑی کا بھی سوا ہوتا ہے اور جریبی پیمانہ ہم نے بتا دیا اس کے بعد سے ہم اگلے ویڈیو میں بتا رہے ہیں دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو آپ لائک اور سبکرائب کر دیجئے لائک سبکرائب سے چونکہ مت چونکہ آپ کی ایک سبکرائب ہمارے حوصلہ کو بڑھا سکتی ہے